جانے کے کام پر فیلحال روک لگا دی گئی ہے اس بات کی جانچ کی جا رہی ہے کہ میٹر بنانے والی کمپنی چین کی ہے اور پھر نہیں روک کے ساتھ ساتھ جانچ کے بھی آدیش جاری کیے گئے ہیں چین اور بھارت کے بیچ مچے سیمہ ویواد کے بعد یوپی کے ارجہ ویبھاگ نے بڑا فیصلہ لیا ہے مجڈی ویبھاگ اب پردیش میں ٹرانسومیشن اور اتبادن کے ساتھ ساتھ کسی بھی کام کے لیے چینی نرمت کسی بھی اپکرن کا استعمال نہیں کرے گا اتنا ہی نہیں Energy Efficiency Services Limited یعنی کہ EASL دھوارہ اترپردیش کے لیے مہیا کرائے گئے انڈونیشیا سے خریدے گئے سمارٹ میٹر کو بھی بھوکتاؤں کے گھروں پر لگانے پر روک لگا دی گئی ہے اس میٹر کی سپلائی کرنے والی ایڈونیشیا کی کمپنی ملتہ جین کی ہے اسے لے کر کے افدیشہ برما نے جانچ کی مانگ کی تھی اب اس پورے مسئلے پر پردیش کے ارجہ منتری شرکانت شرما نے جانچ کے آدیش کیے ہیں لیے ہم اپنی بھارتی پروڈکٹوں کو بڑھاوا دیں گے جس سے آدینٹ پدھان منتری جی نے جو سندیز دیا ہے اور ہم سب لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ ہم نے بھارتی اترپاد کوئی خریدیں جس سے بھارت کی ارثوستہ مجبوط ہوگی UPPCL کے ندیشیا کا کمرشل نے بتایا کہ جو آٹھ ہزار میٹر آئے ہیں انہیں ابھی کہیں لگایا نہیں گیا ہے EASL اس بات کی جانچ کر رہا ہے کہ کامپنی چین کی ہے یا پھر نہیں بلحال میٹر لگانے کے کام پر روک لگا دی گئی ہے بیبھاگ نے چین کے میٹر نہ لگانے کا آدیش جاری کیا ہے چین دگے بازی کے بعد اب دھاندری بازی پر بھی اتر آیا ہے UP میں بجلی بیبھاگ پر ایک ٹنڈر پانے کے لیے چین نے اپنی کمپنی کو انڈونیوسیا کے کمپنی بنائی اور یہاں کا ایک ٹنڈر ہتھیا لیا لیکن ارجا بیبھاگ نے جانچ کے بعد اب چین کے سب ہی میٹر اور اپکروں پر لگانے کی روک لگا دی ساتھ ہی ان جگہ تمام میٹروں کو ہٹانے کے بھی آدیش جاری کیے ہیں جہاں پر چینی میٹر لگائے گئے ہیں کیونکہ دنگے سے یادوں کے ساتھ سنجے سنچان بھار سمچار لکھنا